تو آپ کے لئے اولیل ہم نے اورنگزیب عالم کی ایک ایک اس کو ہم نے بچپن میں پڑھا کہ وہ کوئی ولی اللہ تھا نعوذ بللہ نعوذ تین بھائیوں کا قاتل میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے تین بھائیوں کا قاتل سترہ سال اس نے اپنے باپ کو قید میں رکھا اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہ تھا ولی اللہ تھا سوچنے کی بات ہے کچھ تو خدا کا خوف کر Assalamualamu everyone i'm your host Kiney Sharzoo welcome to career camp لیل کانتبویوریوکسیری ایک بڑاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا واقفوشوشیل سال ص Tipp یہ اپنے بھی طرح سے امیل ہوں کہ ہمیں متفیر اور اور آپ جانتے ہیں کہ جو ریپیٹیشن ہمارے اسلام میں بن گئی ہے ہم جب پیرو مرشد کا نام لیتے ہیں یا پر کسی اس طرح کی ہستی کا نام لیتے ہیں تو ابھی بھی کیونکہ ہم جن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں وہ روحانی تحریمات کو آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ کیسے مطلب ہم آپ گرز کو کلیر کر دے کہ یہ ہوتا کیا ہے حصل میں اور لوگوں نے اگر یہ کیوں اس کو کلیر کر دیا ہے تو یہ کیسے ہونا کیا چاہیے ہمارا کونسپٹ یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا اور بڑا گہرا ہے اور تلخ سوال ہے یہی بات ہے ہاں جی وہ تو ہے لیکن نہیں کریں گے تو کیسے تھا میں آپ کو اب بتاتا ہوں تو آپ بھی دل تھام پر رکھئے رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت ہے پڑھئے گا یہ بڑی چپتی آیت ہے میں نے جب پڑھی ہے نا کئی محفلوں میں تو لوگوں کے رنگ بدل گئے مگر میں کیا کروں گا قرآن ہے میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں کر رہا یا ایوالذین آمنو اے ایمان والو انہا کسیرم من الاحباری والرہبان کسیر تعداد میں علماء اور درویش یا کلونہ اموالن ناصر بالباطل حرام کھاتے ہیں باطل مال کھاتے ہیں علماء درویش جنہیں پیر کہتے ہیں ہم یہ لکھا ہے ویا سدھونا عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں کہانیاں ڈالیں گے مدرسہ بنانا ہے فلانا کرنا ہے دھمکانا کرنا ہے اور بھئی اللہ کا بتاؤ کہ اللہ میرے اندر موجود ہے اس کے لئے کسی مدرسے کے ضرورت نہیں پڑتی پھر یا آگے اللہ تعالیٰ فرمائے واللذین یکنزون الزہابہ والفزہ جو لوگ سونا اسی آیت کا آگے تسلسل ہے جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَهَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دو خوشخبری سناؤ عذابِ عظیم کی یعنی میں کسی پھانسی وہ جیسے تھانے دار ہوتا ہے نا میرا ایک دوست تھا ڈی ایس بھی کبھی تو اب تو خیر وہ فوت ہو گئے کہہ رہے وہ جب وہ آتے تھے نا جنہیں ہمیں پتا ہوتا تھے اس نے واقعی قتل کیا ہے تو کہہ رہے ہم تو چوڑے ہو کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے مبارک ہو تجھے فانسی کا پھندہ تو لگ نہیں لگ اسے کہتے ہیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ حضور علیہ السلام جیسی ہستی کو جو رحمت اللہ علمین انہیں فرمایا جارہا اتنی قریب بات ہے ہم نے کیا کیا یہ پیری مریدی کی لٹیا ڈبو کے لگ دی ہے میں کیا کہوں انتہائی شرمناک ہیں اور ہمارے پیرو مرشد ہم تو پیرو مرشد کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں خبردار مجھے پیرو مرشد کہا مجھے بس عظیمی صاحب کہا دیا انہوں نے فرمایا اب دیکھیں نا تاویس گنڈے آسیب جادو اس کا روحانیہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تاویس کا کیا تعلق ہے دمدرود کا کیا تعلق ہے روحانیہ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو گمراہ کرنے والی باتیں ہیں پھر جو ہم نقش کہنتے ہیں وہ دیکھئے وہ ایک علم علیہ گا ہے علم ہے بٹ روحانیت نہیں ہے یہ خیال رکھئے گا وہ تو پھر دنیا کے بڑکہ ہی ہے یعنی وہ اپنی جگہ ہے دیکھیں سونے میں تاثیر ہوتی ہے نا آپ یہ کریں کوئی مریض ہو نا آپ یہ کریں کہ لوہا کا ٹکڑا لیں اب کہیں وہ نہیں ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جنہیں آئرن راس نہیں آتا آپ اسے سرخ کریں اور پانی میں وہ کریں ٹھنڈا کریں پھر سرخ کریں سات آٹھ دفعہ بجاؤ دیں اور آپ اسے پی لیں آپ کے اندر لوہے کا یعنی آئرن کا ڈیفیشنسی ختم ہونے شروع ہو دیں یہ طبی بات ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اسی طرح سونے کا بھی ہے سونے کی ڈیفیشنسی آپ اسے بجاؤ دیں یہ علاج دیتے ہیں ہم طب و حکمت میں سونے میں ایک تاثیر ہے یہ جوڑوں کے اوپر جو ہمارے گھنٹیا وغیرہ ہوتا ہے اس میں سونے باڈی میں سونا ہوتا ہے یہ علیدہ بات ہے کہ وہ اس طرح ہوتا ہے بائیولوجیکل فارم میں کہ ہم اسے نکال نہیں سکتے تو میرا عرص کرنے کا مطلب ہے کہ وہ ایک تاثیر ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے عاملیت جسے کہتے ہیں عاملے کامل ہونا وہ ایک علیدہ پریکٹس ہے وہ اپنی پریکٹس کرتے ہیں اس میں استدراج کے عامل بھی ہوتے ہیں جسے جادو کہتے ہیں اس میں نورانی عملیات کے عامل بھی ہوتے ہیں لیکن وہ روحانیت نہیں ہے میں اس بارے میں بڑا واضح طور پر عرض کرتے ہیں روحانیت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین سے ملاقات جیسے آپ نے بھی ریفرنس دیا ہے کہ قرآن پاک میں ہے ذکر ان لوگوں کا جو اسلام کے نام پر غلط کام بھی کر رہے ہیں اور کھاپی بھی رہے ہیں اس کا ریفرنس کدھر ہے کہ پیڈ ہوتے ہیں پیر پھر وہی بات ہے کہ لفظ جب انہوں نے منع کیا انہوں نے مان لیا آپ یہ ہے مرشد کہہ لیجئے ہاں جی میں اس کے بارے میں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر فرمائے رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن حکیم میں واضح لکھے نمبر ایک اتیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو پھر یہ بھی آپ نے پڑھا ہے یقین پڑھا ہوگا اتیع الرسول رسول کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت جو ہے وہ بالکل قرآن حکیم کی فارم میں اس وقت رسول تو سامنے نہیں اس وقت زندہ فارم میں تھے تو اس وقت قرآن حکیم کی ضرورت نہیں رسول ہی کافی کیونکہ اس کا موہ سے جو نکل رہا تھا وہ اللہ کا کلام لیکن جب آقا کہہ گئے کہ میں تمہارے درمیان ایک کتاب چھوڑے جاروں صحیح مسلم کی حدیث ہے تم جب تک اسے پکڑے رہو گے کبھی گمران نہیں ہو گئے وہ ہے قرآن یہ دو باتیں ہو گئیں کہ ہمارے اوڑنا بچھونا قرآن نمبر تین اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا وَأَتِعُ الْلَا وَأَتِعُ الرَّسُولُ وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ جو تم میں اُلِ الْأَمْرِ ہیں اس کے بھی اطاعت فرض ہے امر کہتے ہیں روح کو قرآن حکیم میں لکھا ہے نا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرَّوح آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے قُلِ الْرُوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ رب کے امر کو روح کہتے ہیں یعنی اللہ کا وجود جو ہے اللہ کی موجودگی کا جو عکس ہے اسے روح کہیں گے نا ہم تو اِنَّمَا عَمْرُهُ عِذَا اور امر کی کیا شان ہے کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ عِذَا عَرَادَ شَيْعًا وہ جو چیز کہتا ہے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نظام نبیوں نے جو کہا ہو گیا حضور علیہ السلام نے شق القمر تک موجودہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو مرد زندہ کرتے تھے سر اس پہ بھی بہت ہے مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں جو معجز ذکر ہوا اس کا ترجمہ اس طرح ہوا ہے لیکن اگر اس کو ریبک کی زبان میں دیکھا جائے تو وہ اس کو سائنٹفکلی یا لوجکلی پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں مطلب میں آپ کو جسے بتا ہوں فیراون والا اور موسا والا تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک مووی بھی ہے اس پہ فیراو بنا آئی آگی تو اس میں انہوں نے اس میں بھی یہی دکھایا ہے کہ سمندر پہ وہ اترا اتار جوار بھاٹا جسے بھی وہ تھا وہ وہ لاتھی سے دو حضر وہ نہیں کیا تھا لیکن وہ تھا ان کو پتا چلیا تھا اللہ تعالیٰ کے مطلب کہ یہ ہوگا بھی تو پھر انہوں نے سب کو پاہر کر آیا جب وہ نیچے آیا اور جب آیا تو پھر وہ بات یہ ہے کہ دلیل ہوتی ہے نا دلیل کے کوئی وہ نہیں ہے منطق نہیں ہے یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم اس کی جو بھی لوجک پیش کریں اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم میں فرمایا اب کیونکہ میں بیلیور ہوں قرآن حکیم تھا تو میں وہ ہی مانوں گا نا مان لیا اس پہ آپ دلیلیں دلیلیں تو وہ ایک جو نیا مذہب تائم ہوا تھا اس میں تو حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی دلیل ہے جی آخری نبی نہیں کیسے کیسے دلیلیں دلیل پہ تو آپ نہیں کرتے ایک ایمان ہوتا ہے کہ میں ایک چیز کی اوپر قائم ہو گیا تو بات صرف اتنی ہے ابھی آپ نے جیسے یہ بات کی کہ ایک ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں والا یعنی ہولڈر روح والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قرآن حکیم میں یہ ہے نمبر ایک ہوتا ہے اہلِ ذکر نمبر دو ہے اُلِ الْآمر یہ دو تو بڑے ایمپورٹنٹ ہیں ان اہلِ ذکر اور اُلِ الْآمر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں لکھا یا تو وہ ہوں گے قانتین میں سے جو کہتے ہیں حدلل متقین متقی کا گروہ صالحین کا گروہ قانتین کا گروہ یہ قرآن حکیم نے ان کا ذکر شہیدین کا گروہ صدقین کا گروہ قرآن حکیم نے یہ پوری ایک کلانسیفیکشن کر رکھی ہے ان کا شمار نبیین صدقین شہیدین اور صالحین میں ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ نبی بن جائیں گے نعوذ بللہ نبوت تو مکمل ہے رسول اللہ علیہ وسلم لیکن وہ رسول کے قدموں میں تو بیٹھیں گے جا کر نبی کے یا صدقین کے شہیدین کے اب شہیدین کا لفظ ہے نا قرآن حکیم میں یہ نہیں لکھا کہ جنگوں میں جو مر جائے وہ شہید ہے یا قتل ہو جائے نا قرآن میں شہید کا لفظ نہیں ہے وہاں لکھا ہے وَمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات جو لوگ حالتِ اللہ کی رام میں قتل ہو جائیں اور مر جائیں ان کو کبھی مردہ مت کہو بل آیا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْرُون تمہیں شعور نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے یہاں شعور کی بھی درجہ بندی کرتی تو یہاں شہید کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے دیدارِ الٰہی یا اللہ رب العالمین کی موجودگی کا احساس کیا ہو وہ شہادت دے گا کہ واقعی میرے ساتھ اللہ تعالی موجود ہے یہ اللہ تعالی نے قرآن حقیم میں لکھا ہو تو اللہ تعالی نے دو طرح کے اہلِ ذکر فَبْتَغُوا الْاہِ الْوَسِيلَةِ اگر تمہیں کسی چیز کا نہیں پتا آپ وسیلہ تلاش کرو اہلِ ذکر کو تلاش کرو ذکر جو لفظ یوز ہوا ہے نا ہم اسے پڑھنے میں لیتے ہیں یعنی پڑھ رہے ہیں جیسے ہم کہیں یا ہیو یا قیم یا اللہ یا رحمانی یہ ذکر نہیں ہے یہ بھیٹ کہلہ ایک چیز کو دورانا ذکر کا ایکچول ایرابک میں جو ایکچول آپ لینڈ پڑھئے گا ایرابک بھی عجیب و غریب کر دی ہیں انہوں نے آپ پڑھیں تاجل عروس پڑھئے راغب کو پڑھئے اللسان العربی جو عرب پڑھتا ہے یہ عرب کی لغت ہے اور اس کا انگلش میں ترجمہ ہے لین لیکسکون کے نام سے اور یہ بقاعدہ بڑی مستند ہے یہ تاجل عروس کا انگلش میں اردو میں کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس برر صغیر میں کہ کوئی ترجمہ بھی کر سکتے ہیں یہ ہے ہمارا بلکل وہ بڑے یہ عرض کر رہا تھا آپ کی بات کاٹ رہاں ماظرہ تو یہ جو اہل ذکر ہے ذکر کہتے ہیں حاضر ہونے کو موجود ہونے کو اسے کہتے ہیں اہل ذکر جو اللہ رب العالمین کو ہر وقت موجود جانتے ہیں یہ ہے اہل ذکر اب بتائیں اس کے میں ایک چھوٹی سی ایک بات مثال کی طور پر آپ ہیں میں ہوں میں اپنی والدہ کو یاد کرتا ہوں میری والدہ کا نام ہے چلے جی ناہید تو آپ بھی آپ کی والدہ کا بھی جو نام ہے آپ کبھی ایسے کہتے ہیں ناہید 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 کیا کرتی آپ کے اندر ان کی ایک شکل آجاتا ہے اور ایک محبت کا انصر آجاتا ہے آپ کے اندر ان کی یادیں بحال ہو جاتی اب چونکہ میری والدہ تو دنیا میں نہیں ہے تو میرے ذہن میں ان کی جب یاد آتی ہے تو واقعات جڑنے لگ جاتے ہیں کرتی تھیں مجھے ڈانٹی تھیں کبھی مارکویٹ بھی کی انہوں نے وہ سب کچھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کا مطلب ہے حاضر ہونا ذکر ذکر کا مطلب ہے جو اللہ کو ہر وقت حاضر رکھتے ہیں اہلِ ذکر کا لفظ ہے اُلِ الْعَمْر کا لفظ ہے اس کی جو انتہائی جو انتہا ہے نا اہلِ ذکر کی اسے اُلِ الْعَمْر کہا اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہو رہا ہے گا کہ جی میں نے تفسیروں میں پڑھا کہ جی اُلِ الْعَمْر تو بادشاہ سلامت کو کہتی ہے تو نہیں یہ مفسرین نے بہت بڑی غلطی کی ہے مثال کے طور پر بادشاہ کو آپ مانیں یا نہ مانیں بادشاہ کے حکم کی تابداری ریایہ کو کرنے ہی پڑتی ہے چاہے وہ کافر ہو مشرق ہو جو بردی ہے ہم مسلمان ہیں ذرا انگلینڈ میں جا کر اپنی مسلمانی دکھائیں نہ جا کر امریکہ میں جا کر اپنی مسلمانی دکھائیں وہاں میرے دوست ہیں جو تبلیغی جماعت سے بڑے کٹر ہیں مان لی ہے بہت اچھی بات ہے وہ جناب وہ بتاتے ہیں کہ ہم زہر کی نماز کی اجازت نہیں ہے کہ زہر اور رسر کی نماز دیورنگ دا آفیس ٹائمنگ پڑھیں صرف لنچ کے پندرہ منٹ دیتے ہیں کہ وہ بھی وہی بیٹھ کے کرنا ہوگا بہت اجازت دیں گے واش روم تک یہ ان کے پلازوں میں بڑی بڑے ہیں آپ کے بھی جاننے والے ہوں گے یقینہ آپ پوچھ لیجئے وہ کہنے لگے ہم گھر آکے نمازیں لوٹاتے ہیں تو آپ کے لئے اولیل عمرت اور اگزیب آلم کی ایک اس کو ہم نے بچپن میں پڑھا کہ وہ کوئی ولی اللہ تھا نعوذ بللہ نعوذ تین بھائیوں کا قاتل میں نہیں کہہ رہا تاریخ کہہ رہی ہے تین بھائیوں کا قاتل سترہ سال اس نے اپنے باپ کو قید میں رکھا اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہ تھا ولی اللہ تھا سوچنے کی بات ہے کچھ تو خدا کا خوف کرو اولیل عمر کا مطلب ہے روح والا جسے اپنی روح پر کمانڈ حاصل ہے وہ اولیل عمر قرآن حقیم میں واضح طور پر لکھا تو پیرو مرشد ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کے اسی وساست سے بات ہو جائے پیرو مرشد ہرگز حافظ قرآن کو نہیں کہیں گے شیخ الحدیث کو نہیں کہیں گے کسی مبلغ کو نہیں کہیں گے پیرو مرشد جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں اگرچہ یہ لفظ اپنی ریپیوٹ کھو چکا ہے مان لیا لیکن اصل جو جینریک ورڈ ہے اولیل عمر اب آپ انہیں مرشد بھی کہہ سکتے ہیں اسے مراد بھی کہہ سکتے ہیں رہبر اور رہنما بھی کہہ سکتے ہیں پیرو مرشد ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی روح پر کمانڈ رکھتا ہو اور یہی قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا اگر کوئی بندہ کتنا ہی نیت بنتا پھرے وہ ہرگز ہرگز اگر وہ روح پر کمانڈ نہیں رکھتا وہ پیرو مرشد کہلانے کا لائق نہیں ہے وہ ان ادر ورڈ دھوکے بہت سکتے ہیں سر عام انسان اس کی پہچان کیسے کر سکتا ہے مطلب ہاں میں ایک بات یہ بھی آپ آپ کی بات بلکل صحیح ہے عام حالات میں بھی یہ ڈسکس ہوتا ہے عام انسان کیسے پہچان کرے میں ایک بات اور بتا دوں سب سے پہلی بات ہوتی ہے انسان میں اللہ تعالیٰ کے لیے سنسیریٹی کتنی ہے یہ بڑا سیریس میٹہ اگر میں نے ایسا انسان کلاش کیا جو میرے لیے شارٹ کٹ بنا دے کہ جی مجھے ایسے وظیفے دے دے ایسے عمل دے دے جس سے میرا کاروبار ترقی کرے میرے جناب آمدن ہونے لگ جائے لوگ کرتے ہیں محبوب قدموں میں یا میرا سیاست ہے میرا انتخابات میں کامیابی میرے دوست ہیں کئی وہ بیچارے وہ خود اس چکر میں رہتے ہیں ہاں ہاں وہ بیچارے کرتے ہیں تو وہ کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کی جو اندر کی نیت ہوتی ہے تو یاد رکھئے آپ کا دوست بھی ویسا ہو آپ کا ماحول بھی ویسا ہو اکثریت اپنے دل کے اندر مو سے ہم ہیں منافق اسلام میں نا دو باتیں ہیں یا تو آدمی پورا نیک ہوتا ہے یا بد ہوتا ہے یا نیکی اور بدی کا مرکب ہوتا ہے اسے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا منافق یہ نارمل بات ہے یہ کوئی چھپی ہونے اور رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ منافق جہنم کے آخری گڑے میں ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ ہے مشرق بھی شاید اوپر کی چیز ہو کہ بچت ہو جائے اس کی منافق کی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کھلوار کر رہا تو پہچان کے لیے میں نے یہ بھی پوچھا تھا اور انہوں نے تحریری طور پر بھی بکس میں لکھا خواجہ صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اس کی پہچان یہ ایک تو اپنے دل میں اگر آپ کو اللہ کے پانے کی عارض ہے اللہ کو پانے پھر تو آپ کو یقیناً ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اللہ زینہ جاہدو فینہ لنہ دینہم سبولانا جو لوگ ہمارے میں جدو جہد کرتے ہیں یعنی مجھے میں ڈھونڈ رہا ہوں میں آپ میں ڈھونڈ رہا ہوں کہیں آپ تو نہیں اللہ کی مقرب فلا کو ڈھونڈ رہا ہوں میرے اندر ٹگو دو جاہدو فینہ لنہ دینہم ہم ان پر اپنے دروازے کھول دیں تو ایسا نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ مجھے ایسا بندہ چاہیے جو میرے سمگلنگ میں بڑی معاونت کرے تو مجھے یقیناً اسی طرح کا دھوکے باز مل جائے گا وہ میرے لئے معاونت بھی کر دے گا شاید دھوکے میں بھی دے دے گا مجھے چار سو بیسی بھی کر لے گا میرے لئے پروٹیکشن کے سمان بھی مہیا کرے گا وہ تو بزنس ڈیلنگ ہے تو یہ انہوں نے ایک اور بات فرمی جب آپ کسی روحانی انسان کے قریب بیٹھئے تو انہوں نے فرمایا کہ پندرہ منٹ اگر کوئی ان کے پاس بیٹھے تو پندرہ منٹ میں سے تیرہ منٹ آپ کا ذہن دنیا سے کٹ جائے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ ہے یہ انہوں نے ایک اپرینڈ مثال بتائی لیکن اس کے لئے میں نے بھی جو میرا پرسنل تجربات ہیں زندگی اس کے ساتھ جو گزرے ہیں کہ اگر میرے اندر سنسیریٹی ہے نا اللہ تعالیٰ کے لئے اور آنسٹی ہے تو میرا ماحول بھی آنسٹ اور اگر میں ہرہ پھیری ہوں یہ یاد رکھئے ایک بندہ اگر اس کا ماحول میں آ جائے نا کہ میں نے چوریاں کرنی ہے چوریاں کرنی ہے آپ یقین کریں وہ جب وہ ہوای جہاز میں سفر بھی کرے گا اس کا ساتھی بھی چور ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے ٹرین کا ساتھی بھی چور ہوگا آپ کا اور اگر ایسا ہوگا کہ جو واقعی یہ نہیں ہے کہ آگے ولی اللہ بیٹھ جگہ لیکن ایسے لوگ ضرور بیٹھیں گے چاہے وہ غریب ہوں جو بڑے سادے سے ہوں بے ضرر ہوں آپ کا عدب کرنا جانتے ہوں یا وہ آپ ان کا کہیں گے کہ یہ اچھے لوگ ہیں تو اصل چیز میں پھر عرض کروں گا دل کی لگن ہے وہی پھر ہر اس پہ آدھتی نا کہ عمال کا بھی داروں مدار اور آپ کے جینے کا بھی نیت پہ ہی ہے سب کچھ نیت کا مطلب آپ کا عقیدہ کہ میں بلیف کس چیز پہ کرتا ہوں دیکھئے کوئی بھی چیز پانے کے لیے آدمی کو تگت ہو تو کرنی پڑتی ہم فی زمانہ ہمارا ماحول یہ بن گیا ہے کہ ہمارے الحمدللہ ہمارے بچوں کو شروع میں اب شعور آ رہا ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس کرو کہیں چند گھروں میں ہر جگہ نہیں ہے ورنہ وہاں تو یہی ہے ہم نے آج فلان جگہ قوالی کی محفل کرنی ہے فلان جگہ اچھلکوت کرنی ہے یہ بھی ماحول ہے آپ کے ساتھ ناج گانے کا بھی ماحول ہے دھوکے بازی کا بھی ماحول ہے میں ایسے گھرانے کو بھی جانتا ہوں جو پنج گانا نماز پڑتے ہیں اور جب وہ کاروباری طور پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی جا کے انکم ٹیکس آفیسر کو جا کر پانچ لاکھ روپیہ جا کے دیکھے آؤ فلانا اتنے کو دیکھے آؤ وابڑا والے کو اتنے دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے میں جانتا ہوں اور جبکہ وہ شہر میں معزز ترین بھی ہیں نمازی بھی ہیں وہی بات ہے ایک ہونا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں منافق ہو جاؤں وہ منافق بھی بد ہی کہلائے گا میں نے تو دیکھا بد لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے ہیں ہمارے ساتھ دوستی رکھنے رکھو نہیں تو جاؤ اپنی راہ دو تو منافق سے بچنا چاہئے رسول اللہ علیہ السلام جیسی ہستی کائنات کا شہنشاہ ان کی امامت میں صلاة پڑھتے تھے اور بہار جا کر نعوذ بللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ٹھٹا کرتے تھے یہ بھی قرآن حقیم میں تھا اب بتائیے اتنے عظیم و شان نبی میرے اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں وہاں بھی یہ حق سر نے خیر ماشاءاللہ کافی دیٹیل بات کے لئے لیکن پھر وہی بات آجتی ہے کہ اتنی وہ آگے سوال نکل آتے ہیں پھر اس کا آپ کیا کیا بات کرو اور کیا کیا ایک مطلب اس میں اپیسوڈ میں کرنا بہت مشکل ہے لیکن میں مجھے نہیں پتہ میں آپ کو تھینکی کیسے کروں یا پھر اللہ تعالیٰ نہ رہے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے اپنے چینل پر مجھے بلائیا مجھے موقع دیا کہ میں اپنی معروضات پیش کر سکوں میں انشاءاللہ اگر کبھی ضرور تو آم میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا پیغام اور ایک سنسیریٹی اور آنسٹی یہ دو تین چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ تو مالک ہے وہ تو منزل ہے لیکن منزل کو کیسے پانا ہے وہ سنسیریٹی اور آنسٹی کے ساتھ ہی پایا جا سکتا ہے تو یہی پیغام ہے اور میری کوشش بھی یہ زندگی میں کہ میں بھی اس پر عمل رکھوں صدق دل سے بہرحال میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں نہیں سرے سے نہ کرے بلکہ بہت شکریہ سب باتوں کا اور سچ میں دعا ہے کہ چلے ہزار دیکھے چاہے سو بندہ دیکھے چاہے ایک دیکھے لیکن ان کو ہماری سب باتوں میں سے کچھ ضرور سمجھ آئے اور ان کی زندگی میں کچھ اچھا اچھا چینج آئے اللہ تعالیٰ سے بہت سوائے بلکل اور بلکہ اس میں سے میری کوشش ہے کہ میں اپنی زندگی کا بھی حصہ ہم چیزوں کو بنا لوں کے جو بھی سمجھ آئی ہیں تاکہ میرے بچے بھی وہ ہی دیکھیں اور وہی بات ہے ماحول کا فرق آتا ہے اور پھر جو ہم ابھی گوس رہے ہیں دوسرے کو کہ پاکستان یا دنیا کس طرف جاری ہے شاید تھوڑا سا روک بدل جائے آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے والدین جو ہیں وہ سرپرست ہیں اپنے بچوں کے لیے اور والدین ہی کسٹوڈین ہوتے ہیں جو ان کی طرز فکر ہوگی یعنی سوچنے کا زاویہ بچے وہ ڈائریکٹلی کاپی کرتے ہیں والدین کے بعد پھر ان کا سکول کالج اور معاشرہ آتا ہے یا رشتہ دارہ لیکن والدین کا بڑا بنیادی رول ہوتا میں والدین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سکھائیں اور یہ ریالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر لمحہ ہمیں سراب کر رہے ہیں فیضیاب فرما رہے ہیں اور ہماری زندگی کا حاصل کچھ بھی کر لیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا دوسرے بات میں یہ ارس کروں گا بچوں کے لیے کہ بچوں کو جو ہمارے بچے اب سمجھدار ہوتے جا رہے ہیں سکول گوئنگ بچے ہیں وہ ماحول کو دیکھیں جب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو میرے اور آپ کے بچوں کو بچوں آپ کو یہ فرض ہے کہ یہ احساس کریں کہ ہمارا ایمان صرف ایک ہی چیز پر پائم ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی کتاب یعنی قرآن حکیم تو قرآن حکیم کو آپ بیٹ بک بنائیے آپ اسے طاقوں میں نہ سجائیں یہ سوچ کے بنائیں کہ میں اس میں کم از کم ایک صفحہ پڑھوں ترجمہ کے ساتھ اور پڑھنے کے بعد میں یہ احساس کروں سارا دن سوچوں جب بھی فارغ بیٹھتے ہیں آخر ہم الٹی سیدھی باتیں بھی تو سوچتے رہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کیا ڈسکس کیا تو ایک بزرگوں نے بات کی ہے قرآن حکیم جب بھی پڑھئے تو یہ سوچ کر پڑھئے کہ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے براہ راست مخاطب ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو والدین کو اور بچوں کو خوش رکھیں اس دنیا میں بھی ترقی اطاف فرمائیں اور موت کے بعد جو لامتناہی زندگی ہے اس میں بھی خوشیوں بھری زندگی اطاف فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر تو آپ سب نے آج یہ جو خیر ہماری جو گفتگو ہوئی ہے اور اس کی بھی یہاں نہیں ہے یہاں ہمارے پیوٹ کا بھی میرے پیوٹ کیا ہے اور یہاں ہمارا دیگر کیا ہے اور جو ہمارا پودکاست کیا ہے اور میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چاہے کچھ اور دیکھنا کہ یہاں دیکھنا ہے اور خالی میں اس اپنی ریکویسٹ کا کلپ بنوانے کے ابھی چاہتے ہیں اور آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لازمی دیکھتی ہیں شیئر کرنی ہے اور لائک کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے کلپ چاہتے ہیں اور بیوچے نہیں پیوٹ کیا ہے جاتے لوگوں نے نمید تو نہیں ہے تمجھے زیادہ احتراہokے ہیں بیوچے원ز اور چیز کتے ہیں اور کس definite ورہا نگے ہیں یں گے التیکھیں گے انسازہ اللہ بہت اصلاک door آپ کو اپنے ورد seventy ڈیو آپ تک پہنچے so thank you so much till next video اللہ حافظ bye